بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے بالوں کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے اور کسی ایسی چیز کی تلاش میں ہیں جو آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا دے تو آج میں آپ کے لئے جو ریمیڈی لے کر آئی ہوں نا دوستوں وہ آپ کے ہیئر فال کو کنٹرول کرے گی بالوں میں گھنا پناہے گا بالوں کی لمبائی دگنی تیجی سے بڑھے گی روسی ڈینڈرف کی سماسیاں دور ہوگی ساری نیچرل چیزوں کا استعمال کرنے والی ہوں یہاں پر سب سے پہلے میں نے لیا ہے آملہ آملے کو کھانا بھی ہے آملے کو بالوں پر لگانا بھی چاہیے ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے آملہ ہمارے سکیلپ پر بلڈ سرکولیشن کو ایمپروو کرتا ہے جس سے ہماری ہیئر گروتھ فاسٹ ہوتی ہے تازے آملے لے لیں یا سوکھے ہوئے آملے لے لیں یا آملے کا پاودر بھی لے سکتے ہیں آملہ جو ہوتا ہے دوستوں بالوں کو کالا گھنا لمبا کرتا ہے اگلی چیز یہاں پر میں نے روزمیری لیا ہے آپ کے پاس فریش روزمیری ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ برائے روزمیری کی پتیاں لے سکتے ہیں یہ روزمیری کی کچھ سوکھی ہوئی پتیاں ہیں دوستوں ریسے میں نے اسے بزار سے ہی کھڑی جا ہے میرے ہاں روزمیری کا پودھا لگا ہوا ہے نرسری سے لے کر آئی ہوں پرنتو سوکھی پتیوں کا استعمال کریں گے تو ہماری ریمیری لمبے سمیہ تک خراب نہیں ہوگی آدھی روزمیری کو میں نے پیس کر پاودر بنایا ہے مکسی کے جار میں ڈال کر پیس لیا ہے اور پاودر بنا لیا ہے روزمیری بالوں کے لئے ایک امرت ایک وردان کے جیسے کام کرتی ہے بالوں کو جھڑنے سے بچائے گی بالوں کی لمبائی کو دگنی تیجی سے بڑھائے گی روزمیری اس تیل کو بنانے کے لئے ناریل کا تیل لیں آپ لوگ آلیو آئیل لگاتے ہیں آپ لوگ آلیو آئیل بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ تیل کا تیل لگاتے ہیں سیسمی سیڈ آئیل آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پرنتو یہاں پر میں کوکونٹ آئیل کا استعمال کر رہی ہوں ناریل تیل جاتر سب ہی طرح کے بالوں کو سوٹ کرتا ہے کوکونٹ آئیل پوشک تتوں سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے سکیلپ کو مویسٹورائز کرتا ہے ہمارے سکیلپ سے ڈرائینیز کی سمسیا کو دور کرتا ہے آج کل ہم لوگ تیل نہیں لگاتے نا اسی لئے یہ تو بال جھڑنے کی سمسیا بڑھ گئی ہے ہم نے اپنی دادی نانی سے یہی سنا ہے کہ بالوں میں تیل لگاؤ اگر بالوں کو لمبا کرنا چاہتے ہو پتلی چوٹی کو موٹا کرنا چاہتے ہو تو تیل جرور لگائیے آپ اس تیل میں روز میری کا پاودر ڈالے یا روز میری کی سوخی پتیوں کو بھی ڈال کر بنا سکتے ہیں اس تیل کو بنانے کے کئی طریقے ہیں دوستوں پہلا طریقہ یہ ہے جس میں میں نے تیل میں روز میری کی سوخی پتیاں ایک چمس ڈالی ہے تیل میں نے ایک کٹوری تیل لیا ہے ایک آملے کو کٹ کر ڈال دیا آملے کو پکا لیجئے اتنا بڑھا تیل بننے کے تیار ہوگا دوستوں یا دی آپ سوخے آملے بھی لے سکتے ہیں اگر تازے آملے نہیں ہیں تو آملہ اور روز میری کا کمبینیشن کمال کا ریزلڈ دے گا آپ دیکھئے گا دوستوں آپ کے بال جلدی سفیر نہیں ہوں گے یا دی اس تیل کو سب تاہمیں دو بار لگاتے ہیں پری میچر گری ہیئر کی سمسیا کو دور کرے گا روز میری اور آملے کا یہ میزیکل ہیئر آئل سب ہی عمر والے اس تیل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ کی عمر کم ہے تب بھی سوئل کو لگائیے آپ کی عمر زیادہ ہے میرے جیسے 50 پلس ہیں تو بھی اس تیل کو جرور لگائیے یہ تیل آپ کے ہیئر فولیکل میں میلینین کے اتپادن کو بڑھائے گا جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوں گے ایک عمر آنے پر ہی سفید ہوں گے ریگولر ہمیں تیل لگانا چاہیے ویک میں دو بار آئل لگائیں اس تیل کو مساج کرتے ہوئے لگائیں اس کے علاوہ دوستوں ایک بات کا اور دھیان رکھیں تیل کو لگانے کے بعد کبھی بھی تورنت ہیئر واش نہ کریں اچھا ریزلٹ چاہیے تو تیل کو رات بھر لگا رہنے دیں نیکس ڈے آپ ہیئر واش کریں شیمپو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر انتو ایسا نہیں کہ آئلنگ کری اور تورنت شیمپو کر لیا آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا جو کی رات بھر تیل کو رکھنے سے ملے گا تاکہ آپ کے سکیلپ میں اندر تک کے پینیٹریٹ ہو سکے آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنا سکے یہ تیل اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں یہاں پر اس تیل کو لیجئے ایک الگ کٹوری میں لیا ہے میں نے اس تیل کو اور تھوڑا سا نکالا ہے تاکہ یہ جو تیل ہے وہ خراب ہونے نہ پائے باقی تیلیں لگ رکھیں یہ بچا ہوا جو آملا تھا روز میری تھا جس کو میں نے تیل کے اوپر سے چھانا ہے اس میں میں نے دو چمس دہی ڈال دیا ہے دہی ڈال کر اسے آپ ہیئر پیک کے روپ میں استعمال کریں چھننی کے اوپر بچے ہوئے آملے اور روز میری کو ہمیں نہیں فیکنا ہے جس سے ابھی ہم نے تیل بنایا ہے چار چمس دہی ڈال لیے بڑی اچھا سے پیس لیجئے اور اسے آدھے گھنٹے بالوں پر لگا لیجئے آئلنگ بھی ہو جائے گی کیونکہ دہی ہے دہی میں پروٹین ہوتا ہے دہی میں وٹامین سی ہوتا ہے تو روز میری آملہ اور دہی کا کامبینیشن کمال کا ریزلٹ دے گا آپ کو دوستوں کیئر کرنا سٹارٹ کریں ویسے بھی دوستوں ہمیں بالوں کی سٹارٹنگ سے ہی کیئر کرنا چاہیے ہم لوگ کیئر نہیں کرتے بالوں کی اسی لئے ہمارے بال جلدی خراب ہوتے ہیں اس پیک کو سب ہی عمروالے لگائیں آدھے گھنٹے لگا کر رکھیں اس ویڈیو کی سب سے بڑی وشہشتہ ہے کہ میں آپ کے لئے تین ریمیڈی لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میں نے آپ کو تیل بنا کر بتایا دوسرے نمبر پر بچے ہوئے تیل کی ساماگری سے ہیئر پیک بنا کر بتایا جسے آدھے گھنٹے رکھنا ہے یہ ہے ہیئر ٹونر جس کا استعمال آپ کو آپ چاہیں تو سبتہ ہمیں تین بار ہیئر ٹونر کو لگائیے روز میری کا پاوڈر ایک چمچ سوکھی ہوئی روز میری کی پتیاں ایک چمچ اور پانی ایک بڑا گلاس گیس پر چلتے ہیں اوبلنے رکھتے ہیں سلو فلیم پر اسے بوائل کرنا ہے یہ جو ہیئر ٹونک ہے دوستو اسے آپ سبتہ ہمیں تین بار بالوں کی جڑوں پر سپری کریں روئی سے لگائیں جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں آپ اسے جرور لگائیے اس ہیئر ٹونک کو لگانے کے بعد آپ ہیئر واش نہیں کریں گے جیسے بال تیل لگا کر رات بھر رکھتے ہیں نا ویسے ہی اس ٹونک کو رات بھر رکھیں نیکس ڈے ہیئر واش کریں بالوں سے جڑی ہوئی ساری سمسیائیں دور ہوں گی آپ کے بالوں میں جو شائن آئے گی نا لوگ پوچھیں گے بال آپ کے کیسے چمک رہے ہیں دس منٹ پورا اوبالا ہے میں نے روز میری کے اس ہیئر گروتھ ٹونک کو جو کی آپ کے کمزور بالوں کو مضبوط بنائے گا نئے بالوں کو اگانے میں مدد کرے گا اس ہیئر گروتھ ٹونک کو پورے سکیل پر لے جائیے ڈروپر سے لگائیے روئی سے لگائیے جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں آپ لگائیے اسے اور لگا کر رکھئے گرلز بوائز میل فی میل سب ہی اس کا استعمال کریں یہ گنجے کے سر پر بھی بال اگا دے گا ایک ایسا میزیکل ہیئر آئل ہے آپ ناریل تیل میں روز میری کا پاوڈر ڈال کر بھی لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے بال کافی ہیلڈی ہیں اسی طرح سے وہ اپنے بالوں کی کیئر کرتی ہے یہ جو تیل ہے دوستو جب ہم مالش کرتے ہوئے لگاتے ہیں تو اس سے بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے اور ہیئر گروتھ ایمپروو ہوتی ہے یہ آئل آپ کے بالوں کے ٹیکشر کو ایمپروو کرے گا بالوں میں گھنہ پن آئے گا روکھے سکھے بے جان بالوں میں بھی جانا جائے گی تھوڑا تھوڑا اس تیل کو لیتے جانا ہے اور اس سکیر پر لگانا ہے ساتھی میرے پیارے دوستو ایک کمنٹ جرور کر دیجئے گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تیل جرور لگائیے آج کل کے بچوں کو تیل لگانا پسند نہیں ہے پرنتو تیل لگانے سے ہی بالوں میں گھنہ پناتا ہے اور ہیئر فال کنٹرول میں آتا ہے تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس بول سکوں آپ اپنا نام لکھے گا اور جگہ کا نام لکھے گا دوستو پلیز تاکہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو تھینکس بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آرہا ہو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا ٹپس تھییٹر چینل پر یدی پہلی بار آئے ہیں نا دوستو تو ٹپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا کمنٹ جرور کریں ریمیڈی آپ کو کیسی لگی